آج ہم سٹڈی کریں گے ریدر فورڈ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں ریدر فورڈ ایک سائنٹسٹ کا نام ہے اور اس سائنٹسٹ نے یہ ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا تھا اس لئے ہم اسے کہیں گے ریدر فورڈ ایکسپیرمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ریدر فورڈ نے 1911 میں اس ایکسپیرمنٹ کو پرفارم کرتے ہوئے کہ بتایا تھا کہ جو ایک ایٹم ہوتا ہے اس کا سٹرکچر کس طرح کا ہوتا ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریدر فورڈ نے پروپوس کیا تھا سٹرکچر کس کا ایٹم کا تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس نے کیا ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا تھا تو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہی ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک ڈبا سا بنا ہوا ہے بسکلی یہ وہ سورس ہے جہاں سے خاص قسم کی شوائیں نکل رہی ہیں اور یہ جو خاص قسم کی شوائیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے ایلفا پارٹیکلز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شوائیں کہاں سے گزر رہی ہیں یہ شوائیں فردر آگے جا کے گزرتی ہیں گولڈ فائل میں سے مطلب یہ کہ ایک سونے کی بہت باریک سی بہت پتلی سی ایک فائل ایک شیٹ ہے اس میں سے یہ شوائیں جو ہیں وہ گزاری گئی تھی اور آگے ہم دیکھ رہیں کہ یہ جو ہمیں گرین کلر کا بینگ سے نظر آ رہا ہے یہ ہے کیا یہ جو ہے یہ سرکولر فلوریسنٹ سکرین ہے فلوریسنٹ سکرین یعنی کہ یہ شوائیں جہاں جہاں پر جا کے لگیں گی وہاں وہاں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی اس لئے اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ سکرین جو ہے وہ فلوریسنٹ ہے جب ریدر فورٹ نے یہ الفا پارٹیکلز یعنی یہ والی شوائیں جب یہاں سے گزاری تو اس دیکھا گیا کہ کچھ جو ہیں وہ تو بالکل سیدھی گزر گئی جیسے یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سیدھی اس میں سے گزر گئی ہیں کچھ جو ہیں وہ انہوں نے کیا کیا ڈیفلیکٹ ہو گئی مطبع تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں ادھر کو مڑ گئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ اس طرف کو ڈیفلیکٹ ہو گئی ہیں کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر ڈیفلیکٹ ہو گئی اور کچھ ہم نے دیکھا کہ بالکل سیدھی جو ہے وہ واپس آگئی ریپیل ہو گئی تو یہ کس طرح سے ہوا اب اگر ہم اس کو ساتھ میں ایک اور ڈائگرام سے دیکھیں جسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ ریئید تھیں وہ بلکل سیدھی گزر گئی جسے ہی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن جو ریئید ہے وہ سنٹر کے پاس سے گزنی وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا راستہ تھوڑا سا تبدیل کر لیا اس طرح سے ہم دیکھ رہیں کہ جو سنٹر کے زیادہ قریب سے گزنی ہیں وہ زیادہ ڈیفلیکٹ ہوئی ہیں انہوں نے زیادہ اپنا راستہ تبدیل کیا ہے اسی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ری بلکل اس طرح سے آئے گی تو وہ ٹوٹلی اسی طرح سے کیا ہو جائے گی واپس ہو جائے گی تو اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ریدر فورڈ نے اس ایکسپیرمنٹ سے کیا چیز observe کی یعنی کہ اس نے کیا چیز مشاہدہ کی کیا دیکھا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھا گیا کہ جو ریز ہیں جو درمیان سے گزرین تھیں وہ ڈیفلیکٹ ہو رہی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو پوزیٹیو ریز ہیں وہ کس طرح سے پاس کر گی اب اگر ہم ان ریز کے اوپر دیکھیں یہ جو ہم کہتے ہیں خاص قسم کی شوائیں ہیں یہ پوزیٹیو ریز ہوتی ہیں یعنی ان کے اوپر پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پاس کر گی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جگہ اس کا مطلب ہے کہ سیل کے اندر خالی ہے تب بھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ بلکل سیدھی اس میں سے گزرین جیسے کہ ہم نے ابھی اوپر دیکھا تھا کہ بہت ساری ریز جو ہیں وہ سیدھی پاس کر جاتی ہیں وہ بلکل بھی اپنا راستہ تبدیل نہیں کرتی ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کے راستے میں کوئی چیز ایسی آئی نہیں ہے مطلب یہ کہ سیل کے بہت ساری جگہ جو ہے وہ ایمٹی ہے یعنی کہ خالی ہے اسی طرح سے دیکھا گیا کہ بہت تھوڑی سی پوزیٹیو ریز جو ہیں وہ باؤنس بیک ہوئی تھیں یعنی کہ پیچھے کو واپس ہیئی تھیں جیسے کہ اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے جب ری بلکل سنٹر سے پاس کرتی ہے تو بلکل سیم اسی ڈائریکشن میں کیا آ جائے گی وہ واپس آ جائے گی اب یہ اس طرح سے کیوں ہوتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیم چارجز وہ ریپیل کرتے ہیں یعنی کہ ایک جیسے چارجزedd которых ہیں دوسرے کو دھکیلتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ ہم نے یہ جو ریز بھیجی تھی یہ جو ہم یہاں سے ریز لے کے جارہے ہیں یہ کون سی ہیں یہ پوزیٹیو ریز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سنٹر ہے یہاں پر بھی کونسے چارجز موجود ہیں یہاں پر بھی پوزیٹیو چارجز موجود ہیں جب ایک جیسے چارجز ہوں گے تو پھر یہ کیا کریں گے تو پھر یہ ایک دوسرے کو ریپل کریں گے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر جو ہمیں دیفلیکشن نظر آئی یا پھر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو ریز جو واپس گئی ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان کا نمبر بہت سمال ہے بہت کم ہے زیادہ جو ریز ہیں وہ بلکل سیدھی پاس کریں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹم کا بہت ہی سمال حصہ بہت ہی چھوٹا حصہ ایسا ہے جس کے اندر پوزیٹیو چارجز موجود ہیں اور یہ جو پوزیٹیو چارجز ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے انہیں کہا جاتا ہے پروٹون اور پروٹون کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ ایک اور اس کے اندر موجود ہوتے ہیں پارٹیکلز جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گرین کلر کے نظر آ رہے ہیں جن کے اوپر کوئی چارج نہیں انہیں کہا جاتا ہے نیوٹرون اب یہ جو سینٹر ہے جہاں پر یہ پوزیٹیو چارجز موجود ہیں اس سینٹر کو کیا کہا جاتا ہے اسے کہا گیا مطلب ریدر فورڈ نے اس سینٹر کو نام دیا نیوکلیس کا اس کے ساتھ دیکھا گیا کہ جو نیگٹیو چارجز ہیں وہ اس نیوکلیس کے گرد ریوالف کر رہے ہیں یعنی کہ اس کے گرد گھوم رہے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں الیکٹرون اور الیکٹرون کے اوپر کونسا چارج ہوتا ہے ان کے اوپر ہوتا ہے نیگٹیو چارج تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ریدر فورڈ کا ایکسپیرمنٹ ہے اسے ہم کیا کیا چیزیں فردر دیکھتے ہیں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو ایٹم ہے اس کے اندر سب ایٹومک پارٹیکلز موجود ہیں اب یہ جو سب ایٹومک پارٹیکلز ہیں یہ کون کونسے ہیں الیکٹرون پروٹون اور میوٹرون اور اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کہاں پر موجود ہیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو الیکٹرون ہے وہ کہاں پر ہیں وہ ریوالف کر رہے ہیں نیوکلئیس کے گرد اسی طرح سے اگر ہم پروٹون کی بات کریں جن کے اوپر پوزیٹیو چارجز ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پروٹون موجود ہیں یہ سینٹر میں اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں ایک اور طرح کا سب اٹومک پارٹیکل جسے کہا جاتا ہے نیوٹرون اب یہ جو نیوٹرون ہے اس کے اوپر کوئی چارج نہیں ہے اب یہ جو سب اٹومک پارٹیکلز ہیں انہیں کہا جاتا ہے فنڈامنٹل پارٹیکلز آف این ایٹم یعنی کہ الیکٹرون پروٹون اور نیوٹرون یہ تینوں کیا ہیں یہ تینوں فنڈامنٹل پارٹیکلز ہیں ایک ایٹم کے تو یہ چیز کے ایٹم کے سینٹر میں کیا موجود ہوتا ہے نیوکلئیس موجود ہوتا ہے جس کے اندر پوزیٹیو چارجز ہیں یعنی کہ پروٹون موجود ہیں یہ پتہ لگایا گیا تھا ردر فورڈ نے اپنے ایکسپیرمنٹ میں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے سٹیدھی کیا ردر فورڈ ایکسپیرمنٹ کے بارے میں